آج ہم ہومیپیتھی کی بہت ہی اہم میڈیسن کا ذکر کریں گے جس کا نام ہے اکلیفہ انڈیکا یہ میڈیسن پلانٹ کینگڈم سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا بڑا خوبصورت پودا ہوتا ہے اور یہ عام طور پر اس کا نام جیسے اکلیفہ انڈیکا ہے تو یہ ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں زیادہ پایا جاتا ہے اور یہاں کا ہی پودا جو ہے زیادہ مؤثر ہے باقی پوری دنیا کے جگہ پہ جہاں پہ بھی پایا جاتا ہے اس میں میڈیسن کے اندر پھپڑے پیٹ جیلد یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں اور خاص طور پر جگر متاثر ہوتا ہے سکن پہ بہت سارے پرابلمز جو ہے اکلیفہ انڈیکا کے دیرہ کار میں آتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو السریٹو کولائٹس میں اگر بلڈ نکلے بلڈ کہیں سے بھی نکلے تو اس کے لئے اکلیفہ انڈیکا بہت اچھی میڈیسن ہے جیسے پیٹ میں اگر السر ہے یا پیٹ میں اگر کوئی زخم ہے تو جن سے خون پکھانے کے ذریعے سے خارج ہوتا ہے تو اس میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے تیلی بڑھگی ہو ہموگلوبن کم ہو رہا ہو ملیریا میں تھالسیمیا میں جہاں بھی ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں مارے آر بیسیو جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہوں تو وہاں پہ اکلیفہ انڈیکا بڑا اچھا کام کرتی ہے اس کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ سوخی خانسی مسلسل اور پھر وہ خانستے خانستے ریڈ بلڈ جو ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے چمکدار خون خارج ہوتا ہے بروکائٹس میں بھی خون آتا ہے اور بروکائٹس کے امراض کے لیے بھی یہ اکلیفہ انڈیکا بہت اچھی میڈیسن ہے خون کا اخراج خواہ الٹی سے ہو خواہ خانسی سے ہو خواہ وہ پیٹ سے پکھانے کے ذریعے ہو خواہ بواسیر کا خون خارج ہو رہا ہو کہیں سے بھی خون خارج ہو رہا ہے تو وہاں پہ اکلیفہ انڈیکا بڑی اچھی میڈیسن ہے علاتے تنفس پر تو اس کا خاص اثر ہے سانس کی نالیاں پر اس کا بڑا اثر ہے سانس کے گھٹن ہو اس کے علاوہ ٹی بی کے پہلے درجہ میں یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اور ٹی بی کے آخری درجہ تک اس میڈیسن کو استعمال کرتے رہنا چاہیے کیونکہ بدن مسلسل سوخ رہا ہو خون مسلسل کم ہو رہا ہو تو وہاں پہ ایک الفہ انڈیکا بڑا اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ بلگم کے ساتھ خون آتا ہے اور بخار نہیں ہوتا ہے اس میں اس کی خاص علامت یہ ہے کہ اس پیشنٹ کو عام طور پر بخار نہیں ہوتا اگر ٹیمپریچر ہے بھی تو بڑا ہلکا ہلکا سا بخار ہوتا ہے جیسے ٹی بی میں ہلکا ہلکا سا بخار رہتا ہے جسم گرم رہتا ہے اس طرح کی قفیت ہوتی ہے صبح کو مریض کو شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اس کی علامات کو رات میں ویسے اضافہ ہوتا ہے جیسے خانسی رات کو اور شام کو زیادہ ہو جاتی ہے اور مریض جو ہے اس کی مدے کی پرابلمز مستقل رہتی ہیں گلے کی پرابلمز مستقل رہتی ہیں اور مدے کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں کوئی پخانہ آتا ہے تو اسحال کی طرح کا آتا ہے پیچس لگے رہتے ہیں دست آتے ہیں ڈیس انٹری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خون خارج ہوتا ہے اور پخانہ کرتے وقت بڑی گڑ گڑا ہڑسی ہوتی ہے اور بڑی آواز کے ساتھ جو ہے وہ پخانہ خارج ہوتا ہے اور اخراج بھی بڑا زوردار ہوا کے ساتھ ہوتا ہے نیچے کی طرف اس کا دباؤ ہوتا ہے پشاب اور پخانے کی مسلسل آجت رہتی ہے پیٹ میں اپھارا رہتا ہے گڑ گڑا ہٹ رہتی ہے اور بواسیر میں بھی خون آتا ہے چمکدار خون خارج ہو بواسیر میں تو بے شک درد کے بغیر ہی ہو تو اس وقت آپ اس میڈیسن کو ضرور یاد رکھیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ موشن بار بار آئے اور ساتھ گیس خارج ہو اور ساتھ خون کے آؤں بھی آئیں تو اس وقت اس میڈیسن کو آپ ضرور یاد رکھیں ایک الفا انڈیکا ایک ایسی میڈیسن ہے جو خانستے خانستے گلے کے چھل جانے سے جو خارج ہونا شروع ہو جائے گلے میں اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے سگرٹ پینے والوں کی خانسی جو ساری ساری رات خانستے رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اسی طرح سے شدید نمونیاں شدید ٹی بی ان مریضوں کے لیے یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور جگر کے پرابلمز خاص طور پر جانڈس میں جب جانڈس کی وجہ سے جسم پر خارج بھی ہو پھوڑے ہو سوجن ہو تو اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہوگا تو میں نے جتنی بھی اس کی علامات بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت ہے تو اس میں آپ اس میڈیسن کو اگر مدر ٹینچر میں استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھا اثر دکھاتی ہے آپ اس میڈیسن کو دن میں چار دفعہ ٹین ڈروپس جو ہے وہ دو گھونٹ پانی میں ڈال کر آپ پیئیں اور آپ دیکھئے گا کہ خواہ پھپھروں سے خون آرہا ہے خال سریٹ اف کولائٹس کی وجہ سے بلڈ آرہا ہے خواہ تلی بڑی ہوئی ہے اور ہیموگلوبن اگر گر رہا ہے یا تھیلسیمیا کے پیشنٹس میں جو ہے وہ آر بی سیز ٹوٹ رہے ہیں کوئی بھی خون کی الٹی آرہی ہے تو خون کی الٹی میں آپ اس کو ہر دس پندرہ منٹ کے بعد اس کو دھر آ سکتے ہیں اسی میڈیسن کو تاکہ وہ اس طرح کا پرابلم جو ہے وہ جلدی کور ہو جائے جب آرام آجائے علامتیں کم ہو جائیں تو اس میڈیسن کو صبح دوپیر شام ایک لمبے عرصے تک آپ استعمال کریں تاکہ اگر خانسی آ رہی ہے یا بروکانٹس کا پرابلم ہے یا پیٹ کے جو پرابلم ہیں کوئی اس طرح کی مسائل ہیں تو وہ ٹھیک ہو سکیں اس میڈیسن کو مدہ ٹینچر میں ہی زیادہ مفید پایا گیا ہے اس لیے اس کی پوٹینسی کو عام طور پر میں تو اپنے کلینک میں استعمال نہیں کرتا ہوں لیکن میں پیشنٹس کے لیے یہی گزارش کروں گا کہ آپ میری ان عدویات کو اگر سن رہے ہیں تو اس کو خود استعمال نہ کریں سیلف میڈیکیشن بعض دفعہ نقصان دے بھی ثابت ہوتی ہے آپ اپنے کسی اچھے ہمیپیتھک مالج سے مشورے کے بعد استعمال کریں بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم برائی کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل سرور سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے شما ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فرہم کر رہا ہے دنیا کی کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرس کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجئے 0303 7578803 0303 7578 803